آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ ہارے کا سہارا بھگوان شری کرشن کے کل یوگی اوتار لگداتار شیش کے دانی کہے جانے والے بابا کھاٹو شام کے بھکت کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں راجستان میں استط بابا کے مندر میں بابا کے درشن کے لئے لمبی قطاریں لگتی ہیں بابا شام کے مندر میں بھکت نشان چڑھاتے ہیں اس کا مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سے بھکت جب منگت منت مانگنے بابا کھاٹو شام کے دربار میں جاتے ہیں ان کے مندر میں جاتے ہیں بھکت بابا کے دربار میں ماتھا ٹیک کر منت مانگتے ہیں اور بابا سے پراتنا کرتے ہیں کہ لگتا دردار ہارے کا سہارا ان کی یہ مندر پوری ہونے پر بھی آپ کے اطحات کھاٹو شام بابا کے درمار میں نشان چڑھانے واپس کھاٹو نگری جائیں گے کئی ایسے بھکت بھی ہوتے ہیں جو مندر پوری ہونے سے پہلے ہی بابا کے درمار میں نشان چڑھا دیتے ہیں کھاٹو شام مہاراج کو نشان چڑھانے کی پرمپرہ پراجین کال سے چلی آ رہی اور یہ نشان بہت پاوتر مانا جاتا ہے کھاٹو شام مہاراج پر جو نشان چڑھایا جاتا ہے اسے جھنڈا کہتے ہیں سناتن دھرم میں دھوج کو وجہ کے پرتیق کے طور پر مانا جاتا ہے یہ نشان شام بابا دورہ دیا گیا بلیدان اور دان کا پرتیق کب مانا گیا ہے کیونکہ بھگوان کرشن کے کہنے پر دھرم کی جیت کے لیے انہوں نے اپنا شیش سمرپد کر دیا تھا اور ید کا شریعہ بھگوان شری کرشن کو دے دیا تھا شام بابا کے دھوج کا رنگ کے سریعہ نارنگی لال ہوتا ہے نشان پر بھگوان شری کرشن شام بابا کے چطر اور منتر انکت ہوتے ہیں کچھ نشانوں پر نریل اور مورگ پنک بھی انکت ہوتے ہیں مانتہ ہے کہ اس نشان کو چڑھانے سے سب ہی منو کامنائیں پوری ہوتی ہیں اور جیون میں سب منگل ہی منگل رہتا ہے کھاٹو شام پر دھوج چڑھانے سے پہلے ان کی وشیش پوجہ کی جاتی ہے کھاٹو شام کی یاترہ کے سمیہ بھگت دھوج کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں ورطمان سمیہ میں بھگت سونے چاندی سے بنے نشان بھی چڑھاتے ہیں نشان یاترہ میں بھی ننگے پہنچ جل کر بھگوان کی مندر تک پہنچ کر نشان چڑھاتے ہیں جسے بہت ہی اچت اتم مانا جاتا ہے سب سے زیادہ نشان فاغل ماس میں لگنے والے لکھی میلے میں چڑھائی جاتے ہیں نشان یاترہ ایک طرح سے پدیاترہ ہوتی ہے جس میں بھگت اپنے ہاتھ میں شری شام کا شری شام کا دھوج پکڑ کر کھاٹو شام مندر جاتے ہیں سیاترہ کو شری شام دھوج کا نشان بھی کہا جاتا ہے سماچاری جنسی اپ انڈیا کی سائی نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ سناتن دھرم میں دھوج کا ویسے بھی بہت زیادہ مہتو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دھوج لے کر کھاٹو شام کے دیوانے کھاٹو شام کے انویائی کھاٹو شام پر شدھا رکھنے والے سب ہی آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہوں گے جلا مکیالہ سیونی میں شکرواری چوکست شری رام مندر سے شنیوار کو کھاٹو شام بابا کی نشان یادرہ نکالی گئی ایک سسجد رت پر رت کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا بابا شام کی جھاکی درشنارتھ رکھی گئی تھی ہاتھ میں دھوج لیے بھکتی گیتوں پر شام بھکت خوب تھر کے خوب جائکارے لگائے نشان یادرہ میں جبر رست طریقے سے جھومتے گاتے بھکتی گیتوں پر اس ساہے کے ساتھ نت کرتے ہوئے سب ہی آگے بڑھتے چلے گئے مارگ میں یادرہ کا جگہ جگہ فلاہار وطرن کیا گیا جلپان کرایا گیا پشپ برسائے گئے شکرواری چوکست دو پہر نشان یادرہ شام چار بجے آرم بھوئی اور سات بجے ناکپور روڈ استھت خاتو شام مندر میں یہ یادرہ پہنچی یہ یادرہ نشان یادرہ نہرو روڈ ہو کر درگا چوک مٹ مندر مہاویر مڑیا چھنوڑا چوک ہو کر ناکپور روڈ استھت ایک کالونی میں نرمانہ دھی نے شام مندر پہنچی یہاں شری بھگوان شری کرشن کے اوتار بابا خاتو شام کے بھوئے مندر کا نرمان کیا جا رہا ہے شام پریوار کے سہیوگ سے نکالی گئی نشان یادرہ میں بہت بڑی تعداد میں شردھالو نے حصہ لیا شردھالو نے بتایا کہ ہارے کے سہارے بابا شام کلوک کے دیوتا ہیں جو ہار کے ان کی شرن میں پہنچ جاتا ہے اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی ان کے دیوالے کے آگے ہارے کا سہارا لکھا ہوتا ہے اس طریقے کی مانتہ ہے کہ ان کی ماتا کے بچن کے انصار آج بھی ہارے کا ساتھ دیتے ہیں مندر پریسن میں نشان یادرہ کے ابرانت بھجن سندھیا آرمب کی گئی لگ بگ سات بجے کے ابرانت بھجن سنکیلتن یادرہ میں اس کارکرم میں بھاکتوں نے بھالت چڑھ کر حصہ لیا خاتو شام کا وشیش شرنگار کر اکند جوتی جلا کر چھپن بھوگ پرساد اربیت کیے گئے اس اوسر پر ناکپور کے کلاکاروں کے دوارہ بابا شام کا فولوں سے شنگار کیا گیا اور شرط دھالو ترہ ترہ کی ویش بھوشہ میں یہاں نظر آئے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز اس کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ چھوٹے چھوٹے بچے مہیلائیں ادھیر امرد راج سب ہی آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں میں دیکھیں کس طرح یہ نت کرتے ہوئے سب ہی یہاں پر بکتی بھاؤں میں لین ہو کر جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ اس طریقے کا واتاورن دھرم میں واتاورن دیکھ کر شہر کے نوازی اس یاترہ کی اس طریقے کی جو یاترہیں نکلتی ہیں اس کا سواگت کرنے ان کو جلپان کرانے انہیں طرح طرح کے پشپ ارپت کرنے فلفول وطرت کرنے میں آگے آتے دکھائی دیتے ہیں کتنے سارے دھج یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بابا شام کے دیوانے بابا شام کے انویائی آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہوں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ کتنا سندر منورم درش آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا باکتی بھاؤں سے پوری طرح لوریج یہاں پر آپ کو مہلائیں پوروش بچے جیوہ عمر دراج ادھیڑ بجرگ اس سبھی آیو ورگ کے یہاں شرط دالو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کس طرح نتے کرتے ہوئے یہ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں واسطہ میں بہت ہی سندر درش اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے بابا شام کے دیوانے یہاں پر نتے کرتے گارج باجے کے ساتھ بھجنوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ شکرواری سے آرمب ہوئی یہ یاترہ نگر کے ویون مارگوں سے ہوتے ہوئی بابا خاتو شام کا دیوالہ ناکپور روڈ میں بننے والا ہے جوڑا پل کے قریب ناکپور روڈ میں ایک جوڑا پل ہے جوڑا پل کے قریب یہ دیوالہ بننے والا ہے اور وہاں یہ دیکھئے لے جا کر سارے دھوج رکھ دیے گئے ہیں سٹیج بھی سجا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بھجن سندھیا تھوڑی دیر میں یہاں آرمب کی جائے گی بابا شام کے دیوانوں کی بات ہی نرالی ہے ہارے کا سہارا خاتو شام بابا کو مانا جاتا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کے ریپورٹ بابا شام کی نشان یاترہ جھنڈا یاترہ سمپن ہوئی شنیوار نو مارچ دوہجار چوبیس کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ اب اس کے بعد یہاں پر بھجن سندھیا آرمب ہونے والی ہے درشک آ کر بیٹنا آرمب ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہی ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے فلال اجازت لینا چاہیں گے ہم فراجر ہوں گے جائے ہند ساتھ ہوں گے جائے کسان جائے ہوں گے ساتھ ہوں گے موسیقی